اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج موسم کچھ خراب ہے اور بادل سورو کے ساتھ لکاچھی پکھیر رہے ہیں اس سے پہلے کہ بارش ہو میں اپنے لیے سرچ پانے کے لیے شلٹر بنال اس کے لیے اچھی جگہ دیکھ لوں جا کے اور کچھ نئے طرح کے ٹریپس لگانے سکھائیں گے آپ کو اور تو چلیے اپنے سفر کا آگاز کرتے اس سے پہلے کہ بارش ہو ہم اپنے لیے چھتے بنا لے تاکہ ہم سرچ پا لے اور رات ہماری اچھی گزرے موسم فل بنا ہوا ہے بارش کا تو چلے ہم اپنے سفر کا آگاز کرتے ہیں اس سے پہلے اپنے شلٹری کی لیے اچھی جگہ میں دیکھ لوں تو وہ در میں اپنے شلٹر بناؤں سے چلا مجھے گرین گراس ہاں پر ملے اسے ہم چاہدے استعمال کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ مجھے ایک اور ہاں پر ملے اس کا کلر بلکل اس سے مختلف ہے یہ پتوں جیسے کلر اور یہ جو سبزہ ہے ان میں چھپے رہتے ہیں یہ دیکھ کتنے خوبصورت بنائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹانگوں میں زبردست طاقت ہوتی ہے جن سے یہ کافی فٹ لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں مجھے آتے کے ساتھ ہی اپنے سفر آگازی کیا مجھے کھانے کے لیے مل گئے اس کا پیٹ ساف کر لوں جیسے پہلے کی طرح اس میں ان میں بیکٹیریوں ہوتے ہیں اور ان کا مال ہوتا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں اسے ایسے کھا سکتے ہیں پورے کوئی اس میں کیا ساگر ہو یہ تو ہے بلکل چھوٹا اسے ایسے کھا لیں چلو میں نے ایک بٹر فلائی پکڑی ہے پورے کا تھوڑا سٹوٹ گیا مجھ سے دیکھیں کتنی خوس ہو رہا تھا یہ چلو اس کو جانے دیتے ہیں چلو یہ ایک اور انچ بیٹل ہے اسے فلال جانے دیتے ہیں اپنے شیلٹر کے لئے جگہ تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس میں جلدی نہ کریں جو آپ کو سوٹیبل جگہ لگے جہاں بھی آپ کو زیادہ فائدہ ہو دریا اپنے شیلٹر بنائے چاہے آپ کو اس میں تھوڑا ٹائم ہی لگ جائے میں نے اپنے دنڈا کاٹ لیا تھا کہ کوئی چھوٹا مجھے مجھے کوئی صاحب یا لیزرٹ مجھے ملی تو میں اس کو اس سے مار سکتا ہوں یہ فرا کا دھرکت ہے اور ان کی عمریں کافی زیادہ لمبی ہوتی ہیں اکثر کافی پرانے ہوتے ہیں اور ایسی جگہوں پر بہت کم ملتے ہیں یہ تو آئیے میں اس کو اندر کا نظارہ دکھاتا ہوں یہ اندر سے بلکل خوکلا ہوتا ہے تو ان کے بلو میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ اکثر ایسے بلو میں ساپ یا کوئی اور بڑی لیزرٹ وغیرہ چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں جو آپ کو ڈس سکتی ہے اگر ان میں آپ ہاتھ ماریں اکثر پرندے بھی انہی میں گھوصلہ بناتے ہیں کیونکہ اندر سے بلکل خوکلے ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا اندر کا نظارہ تھوڑا سا یہ درخت میں اس کو پچڑ کے میں دیکھتا ہوں شاید اس کے اپر بریندوں کا گھوصلہ میں آپ کو دیکھتا ہوں جنگل میں چلتے ہوئے آپ کچھ نشان چھوڑتے جائیں تاکہ اگر کوئی آپ کو ریسکیو کرنا ہے تو وہ اسی سیمت میں پھر آپ کی تلاش جاری رکھیں چلے میں کچھ نشان لگا دیتا ہوں ایرز کے اور کچھ ایسے نشان جو ایک نسان ہی بنا سکتا ہے تو چلے کچھ نشان بناتے ہیں یہ ایک پینک بال بور میں یعنی گلابی سنڈی یہ زہریلی ہوتی ہیں اسے تو میں نہیں کھا سکتا یہ ایسے ہی درختوں پر چھوٹے موٹے کیڑے کھاتی ہیں تو اسے چلے یہیں چھوڑ دیتا ہوں میں ان دو پولز کے درمیان اپنا شیلٹر بناوں گا تو چلے سٹارڈ کرتے ہیں ایک بالکل نیا ڈیزائن کا ہم شیلٹر بنائیں گے تو چلے کام سٹارڈ کرتے ہیں کیونکہ آدھا دین میں گزار چکا ہوں جگہ تلاش کرنے میں ہی تو چلے سٹارڈ کرتے ہیں موسم مزید خراب ہوتا جا رہا ہے مجھے شیلٹر بنانے میں جلدی کرنا پڑے گی ایک میں سپورٹ ایسے لگا ہوں اب میں ان دو لوگوں کو دبان دیا ہے ایک سائیڈ سے اور ایک سائیڈ سے اور میں سائیڈ سے ان کو بان دیتا ہوں ایسے ہی بالکل تو یہ کافی مضبوط ہے احسانی سے میرا وزن سنبھال لے گئی ہے تو چلے اس کی وجہ زیادہ اس کو سپورٹ ملی ہے میں نے ان کو دونوں سائیڈ سے بان دیا ہے اب میں اوپر کا پلیٹ فارم بنانے کی تیاری سٹارڈ کرتا ہوں پلیٹ سایہ موسیقی